موسیقی گرور اپساد سنگ جیو فتح پرمان کرنے واہر جی کا فالصہ واہر جی کیفتے ایک لڑی بار وچار داس آپ جی دے سامنے رکھ رہے ہیں جپو تا ایکو ناماں اور نرافل کاماں دھارمک جگت دے سارے دھارمک کرم اتنے چرتک نصفل نے جتنے چرتک منخ جپ نے ارم کردہ ایک بانی پڑھنے ہیں ایک بانی جپڑھنے ہیں پڑھن لگیاں دھیان بار کرنا پہندہ ہے پڑھن دی بھی پہندہ ہے کیونکہ پڑھئے نہ تو بانی کنٹ نہیں ہو سکتے پڑھئے نہ تے ارث بودھ دا نہیں پتا چل سکتا پڑھئے نہ تے اے بھی نہیں پتا چل دا کس بھگت دے بولنے کیڑے پادشاہ دے بولنے اور اتنے ہی پتا چل دے پہلے پادشاہ دے بولنے کے پنجویں دے کبیر دے بولنے کے نام دے دے زیادہ وچارنال پڑھئے تو کچھ ارث بودھ دا پتا چل جاندے یا باہر باہر پڑھئے تو کنٹ ہو سکتی ہے پڑھن لگیاں زندگی بدل دی نہیں ہے چاہ ساری زندگی پڑھئے پڑھئے جیتے برس برس پڑھئے جیتے ماس پڑھئے جیتی آر جا پڑھئے جیتے ساس نانک لے کھے اک گل ساری زندگی پڑھئے بانی لے کھچ نہیں ہے نانک لے کھے اک گل اک گل لے کھچے کیڑی جپو تا اکو ناما اور بانی جپنا کی ہے جپنا اے ہے کس زبان اچارن کرے تے من سنے رسنا وقتہ بنے من سروتہ بنے سرمن گوبند گن سنوں ارگاؤ رسنا گیت آپ کتھے آپ سننے ہار کتھن بھی آپ کرے سنے بھی آپ گاویے سنیے من رکھیے بھاؤ دکھ پر ہر سو گھر لے جائے سارے دکھ سماپ تو جانگے سارے دکھ مٹ جانگے اگر من خ گاوے تے سنے جتنے پاپ نے جتنے دکھ نے جتنے سن تاپ نے سن دیاں مٹ جانگے اگر کوئی آنکھے میں مدتاں تو بانی پڑ رہے ہیں دکھ نہیں مٹے پاپ نہیں مٹے تو میرسکران نہیں مٹنگے نہیں مٹ دے دکھ نہیں مٹنگے نہیں مٹ دے جپ دیاں مٹ دے تے جپنا اے ہندہ ہے رسنا اچارن کرے تے من سنے سنن دی کتنی مہمہ ہے چار پوڑیاں میرے پادشاہ نے اچارن کی تیا جب جی صاحب دیت اور بار بار آکھے ہیں نانک بھگتاں صدا ویگاس سنین دوکھ پاپ کا ناس سن دیاں ہی دکھ نہ سو جاند سن دیاں ہی پاپ نہ سو جاند جی مدتاں تو بانی دا ادھین چل رہے ہیں دکھ نہیں مٹے پاپ نہیں مٹے تو یہ پڑدہ پی آئے ہیں یہ جپدہ نہیں پی آئے ہیں جپن دے سننا ہوں دے ہیں میں ایک دفعہ پھر دو راما بھو جن دی بھر کی کنٹ تو جتھلے چلی جن دی ہے یہ بچ کے ادھا کچھ حصہ ماس بندہ ہے خون بندہ ہے منج بندہ ہے چربی بندہ ہے شریردی شکتی بندہ ہے بھو جن ہی شریر ہے بھو جن جپی ہوئی بانی ایک کنٹ دے راہی اندر جائے مو دے راہی نہیں مو دے راہی پرگڑ کرنے جمیں ہتھا نال بھوجن بڑھنے مو نال کھانے رسنا نال بھجن کرنے کنٹ راہی بھجن نو اندر لے جانے پکاڑا ہتھا نے کھانا مو نے جپنا رسنا نے پر جپے ہوئی نو اندر لے جانے کننا نے گاویے سنیے من رکھیے بھاو کدھی اس طرح سادنہ کرن بیٹھو گے تے گلدہ پتہ چل جائے گا زبان نال اچارن کرنہ آسان ہے کوئی اوکی کرنے سارا دن بھی پڑ سکتے ہیں جپنا اوک ہے جپن لگے ہیں من سنے من نہیں سندا نہیں سندا چنگیاں چنگیاں دا نہیں سندا میں نو ایسے ایسے ابھیاسی ملے نے جو چھوی گھنٹیاں کم سے کم اٹھ نو گھنٹے تے جاپی کر دیں پر اکثر ہردہ اندہ روندہ ہویا ہی ملے مسکین جی من تے سندا ہی نہیں ایمیں نہیں فرید نے کہہ دیتا لوکا آپ ہو اپنی میں اپنی پری اگر کوئی یہ آنکھ ہے میرا من نہیں سندا بابا فریدے کرن میرا بھی نہیں سندا میں نو اپنی پری ہے من نہیں سندا اگر من سن لگے اکوئی پانگتی سن لگے پاکشادی بانی کہیں دیئے کن کا ایک جس جی بساوے تاکی مہما گنینہ کن کا ماتر بھی واس جا ہے انانت جنمہ دے پاپ دھل جانگے سارے دکھ سنتاپ مٹ جانگے پر کدھرے سنے سایے من سنن نو راضی نہیں ہوں دا نانک بھگتاں سدا ویگا سنیے دوخ پاپ کا ناس ایو بچکانیاں گلنا دھارمک جگل دے چل دیا نے بچے آ لیا من تے ٹھیک دہ ہی نہیں بانی کی پڑی ہے من تے ٹھیک دہ ہی نہیں واہی گروہ جا پیئے کی اجے انہ نو من دی سمجھ بھی نہیں جن کو من کی پرتیت نائے نانک سے کیا کہتے گیا نے مہاراج کن دن انہ نے کی جپنے اجے تینہ نو من دا بھی نہیں پتا جس دن من دا پتا چلے گا اس دن پتا چلے گا کہ من تو پار جانا انج ہے جویں ہمالیا دی بلند چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ گوری شنکر نو ابور کرنا ہوئے پرانا رہاں ایوریسٹ دہ گوری شنکر ہے اور گوری شنکر تے چڑنا ایوریسٹ تے چڑنا جتنا اوکھا ہے اس تو بھی کئی گناہ اوکھا ہے من سنے من دے سن دے من مٹ دے اور من جوت سروپ بندے من توں جوت سروپ ہیں اپنا مول پچان دو لبس میں ارزکنا جننے چر تک سنن دا نہیں انہیں چر تک شیطان ہے سنن لگ پید بھگوان ہو جندہ پرماتمہ دا روپ ہو جندہ ہے من توں جوت سروپ ہے اپنا مول پچان جپے گا کون کتھا کرتن تو پریرت ہو کے گردوارے ستسنگ آکے پریرت ہو کے جپے گا کتہ ہی نہیں بڑی دنیا مندرہ چھ جان دیئے تیر تھا چھ جان دیئے گردوارے ہیں جان دیئے میں کتہ دنے نراش نہیں کر رہے آئے کہ ساریاں گلنا سکھنیاں تے گردوارے تو انہا گرو دوارے ہوئے سو جی پائے سکھا جپے گا کون جسنوں گردوارے آکے اتنی سمجھ پہ جائے جنم دکھ ہے جیون دکھ ہے جگت دکھ ہے اتنا پتہ چل جائے جتنا سینہ منوکھ ہوں دے اتنا ہی دکھی ہوں دے جتنا مورک اچیت ہوں دے دکھی نہیں ہوں دے پھر منوکھ تو پری نے پش ہوئے تے بلکل موڑ نے وہ اتنی دکھی نہیں ہوں دے تے پش ہوئاں تو پری ہے بنسپتی وہ تے معمولی جیاں کدھرے دکھ محسوس کر دے منوکھ زیادہ دکھ محسوس کر دے بنسپتی نہ لو پش ہوئاں نہ لو تے منوکھاں دے چاہوں او منوکھ زیادہ دکھ محسوس کر دے جو بہت سینہ ہے دارشنک ہے چند تک ہے جس دا من زیادہ جاگ گیا ہے وہ زیادہ دکھی ہوگے گا دیکھو ڈاکٹر کسے دا آپریشن کر دے تے منوکھنو بہوش کرنا پہندہ اور کی جگہنو سن کرنا پہندہ ہے سناٹے دے سن دے چھ دکھ نہیں محسوس ہوں دا جاگرتی دے چھ تے معمولی جیاں سوی لگے گی تے منوکھ تڑپے گا پر اچیت پنے چچاکو چل ننتا ہوں ہی کچھ نہیں اچیت منوکھ مورکھ بندہ مور بندہ اتنا دکھی نہیں ہوں دا جنہ جنہ سینہ ہوں دا جائے گا بھاو جاگدہ جائے گا دکھی ہوئے گا دکھی ہوئے گا تے جس دن اے دکھ دس پہ سارا سنسار دکھ ہے نراش ہو جاندہ ہے اداس ہو جاندہ ہے دو لفظ میں دوراما جڑے سنسار تو اداس ہوئے انہاں نے نرنکار دی تلاش کی تی دو جیانے نہیں جو اس جیون تو اداس ہوئے انہاں نے پرمجیون دی تلاش کی تھی دو جیانے نہیں جو پروار تو اداس ہو گئے پدار تھاں تو اداس ہو گئے انہاں نے پرماتما دی تلاش کی تھی پدارت ہی سب کچھ ہے سنسار ہی سب کچھ ہے پروار ہی سب کچھ ہے جیون ہی سب کچھ ہے پرماتما کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے پہلا گیان سب کچھ دکھ ہے اگر جس میں ایسا محسوس ہوئے گینی تھی ہو گیا صدارت یشودن دا لڑکا جو باددچ مہاتمہ بودھ بنے راج کمار ہے لیکن سینہ زیادہ سی سچیت زیادہ سی یہ چل پہ یا تلاش کھرن پرماتمہ دی پرماتمہ دے گیان تو پرماتمہ نو کھوجن گئے ہیں نہیں دکھ دے گیان سنسار دکھ ہے جیون دکھ ہے جگت دکھ ہے انہو دکھ دا گیان ہویا پرماتمہ دا گیان اخیر دے چوندہ او تے سارے بھرم بھولے کھے دکھ سنت آپ مٹا دیندہ پرماتمہ دی یاترہ ارم بھون دی ہے سنسار دے گیان تو اس جیون دے گیان تو جس دن پتہ چل جائے سب کچھ دکھ ہے جس نو اے پتہ چلے ہے بھئی نہیں تے سب انند ہے مو جان ہے اے اجے بھا میں کتنا ہی پاٹھ پوجا کرے تے تیر تھاندہ رٹن کرے اجے پرماتمہ دیمارک تے نہیں چل سکتا بھگت کبیر جیدہ بول کبیر جنہوں کچھ جانیاں نہیں تن سکھ نیند بہائے ہموں جو بوجھو بوجھنا پوری پری بلائے جنہ نے سنسار نو نہیں سمجھے نہیں جانے سکھ نال ریندے پہنا موجہ پہ کر دینا کبیر جنہ میں سمجھے بلا پہ گئی ہے میرا تہردہ تڑپ اٹھے اداس ہو گئے نراش ہو گئے جو سنسار تو نراش نہیں وہ نرنکار دی تلاش نہیں کر سکتا کرے گئے نہیں آسا منسا سگلتے آگے جگتے رہے نراشا کام کرود جنہ پرسے ناہند تین گھٹ برم نوازا سلوکان دیچوی ساہ بکن دنے جن بکھیا سگلی تجی سبتے بھائیو اداس جننے چر تک نراش نہیں اداس نہیں اے پرماتمہ دی تلاش نہیں کرے گا آجے تے اچھا بھی لے کے آئے گا گردوار سنسار دیس جیون دی ادار تھا آجے کتے ہنوز دلی دور آجے دور دیاں کھیڑھا آجے تے گردوارے آمنہ بھی اس دا سنسار واسدے ہیں آجے تے پاٹھ پوجا بھی اس دی پدار تھاں واسدے ہیں آجے جی بانی پڑھدا بھی پی آئے تے پروار واسدے پڑھ رہے ہیں شریر واسدے پڑھ رہے ہیں پدار تھاں واسدے پڑھ رہے ہیں اے نو کی پتہ ہے اے اجے دھارمک کرم کرنا آیا بھی سنساری یہ دھارمک نہیں ہے اے بول ہو سکت ہے دکھئی تے کرنگے تھو نا پر اصلیت ہے میں بیان کرنا ہی چاننا آسا منسا سگلتے آگے جننو اسی دکھ کہن دیاں جسنو اسی سکھ کہن دیاں اے سکھاں دے امبار گوتم بودھے گھر بہت سن سونے دے برتنا دے بوجن کھندا سی پلنگ اس دا سونے دا بڑے آیا سی سیرو تفریہ واسدے سندر سندر راتھ سن بڑے سندر گوڑے انہاں جڑ دے سن آلی شان باغ بھگی چے مہلاں دے سن ایسا تھی کچھ نہیں جسنو اسی سکھ کہن دیاں تے وہ دیکھو لناں ہوئے لیکن کہن دیاں دکھ ہے دکھ ہے جتنا سچیت بندہ ہوئے گا سیانا ہوئے گا ساودھان ہوئے گا دارشنک ہوئے گا چنتک ہوئے گا دکھ ہی ہوئے گا میں پڑھ رہے اسے ایک دن مرزا غالب نہ اس شاعر نے بھی میں نے بڑا متاثر کی تے دیاں گلناں بہت گہریاں تے بلندن ہیں پہ کہن دے پریشانیاں سارے جہاں کی سمیٹ کر جب کچھ نہ بنا تو میرا دل بنا دیا اے خدا تم سارے جہان دیاں بے چینیاں پریشانیاں کٹھیاں کیتیاں تیرے کو لہور کچھ نہیں بنایاں میرا دل بنا دیتا ہے میں اتنا پریشان ہوں میں اتنا بے چین ہوں اتنا بے چین منکھوں کس طرح جیوے ہیں اور غالب کہیں دے بازی چاہے اتفال ہے دنیا میرے آگے سارے دا سارا سنسار بچیاں دا کھڑونا ہے کچھ بھی نہیں ہے ایدہ مطلب ہے والد ہو گیا ایڈلٹ ہو گیا ہے بازی چاہے اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے دن رات تماشا ہی ہو رہے ہیں اور پن رکھتی ہو رہی ہے ریپیٹیشن ہے سویرے کھالے یا شامی کھالے یا ساؤں گئے پھر سویرے اٹھے پھر کم دندے جد گلتان پھر سویرے کھالے یا شامی کھالے یا پھر ساؤں گئے وہ کہیں دے جیون تے پن رکھتی ہے ریپیٹیشن ہے دورانہ اور تے کچھ بھی نہیں ہے غالب یہ تے پن رکھتی ہے کہیں دے اس طرح میں دوراندہ رہا یہ دے کچھ بھی نہیں ہے بازی چائے اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے ایک کھیل ہے اورنگ سلیمہ میرے نزدیک منک سنگاسنا لئی راج نیتی لئی چودر پنے لئی پتہ نہیں کتنے پاپڑ بھیل دے یا کتنے جھوٹ بھل دے کئی دفعہ کتنے خون خرابے کر دے تاں کی در اتخت نصیب ہوندے تاں کی در سنگاسن نصیب ہوندے جتنا بڑا سنگاسن چاہید ہے اتنی بڑی ہنسا اتنا بڑا جھوٹ اتنا بڑا فریب اور اتنا بڑا گناہ تپاپ چاہید ہے جتنا بڑا سنگاسن ہوئے جس ساری دنیا نو سکندر فتح کرنا چاہندہ سی پامے کر نہیں سکے ایک چوتھائی بھی نہیں کر سکے اپر لکھا نو موت دے گھاٹتے اس نے اتاریا نو چودھر پنا چاہیدہ ہے راج نیتی کی ہے جو اگ گئے اسنو پچھے سٹنا تو جو پچھے آریا نو ہور دھکا مارنا تا کے نیڑے نا راج نیتی دا تے مطلب ہی ہے راج نیتی تک جنا پوڑیاں تے چڑھ کے سنگاسن تک پہنچ دا اس پوڑی انو توڑ دین دا انو پتہ اس پوڑی تے میں چڑھ کے پہنچیں اگلے ہوئے چڑھ سکتے اسنو توڑ دین دا جنا جنا دا آسرا لے کے پرانے راجے مہراجے بادشاہ تاخت پراپت کر دے رہے پہلے انہوں نے مارکے ختم کر دے رہے بھئی انہوں نے میں نے تخت دیوایا ہے تیجے میں نے تخت دیوا سکتے میرے کل کھو بھی سکتے پہلے انہوں نے ختم کرو پہلے انہوں نے ٹکانے لاؤ جس پوڑی تے یہ راج نیتی لوگ چڑھ کے پہنچ دینے سنگاسن تک پہنچ دینے پہلا اکا میں ایک اردن پوڑی توڑ دیئے دو جا نہ چڑھے جنا جنا دا دامن پکڑ کے جنا جنا دے آسریت انہوں نے پربتہ مل دی ہے پہلے انہوں نے ختم کر دے کسے بھی روح پہ ختم کر دے میں دیکھ دا بھارت دے چوٹی دے کئی لیڈر سن آج گمنام نے انہوں نے اپنے ساتھیاں نہیں پیچھے سوٹے آئے ایسا سوٹے آئے گمنام ہو گئے کل تک چاروں پاس سلامہ ہوں دیاں سن آج کوئی پوچھتا نہیں راجنیتی کھڑی اسے تھے جس تخت لئی جس چودر پنے لئی منو کتنا جھوٹ بول دا ہے فریب، ٹھگی، دوکھا، چل، کپٹ غالب کہیں دے بچے ہیں دا تماشا ایک کھیل ہے اور رنگ سلیمہ میرے نزدیک ایک بات ہے اجاز مسیحہ میرے آگے کہیں دے میرے دیاں سیدیاں تو بھی پرباوت نہیں بھارت دچ اس طرح دے کم سے کم چیلی پنجاس آدھو تہن جو سریں عام ردیاں سیدیاں دا پرگٹا ہوا کر دیں لکھان دائی کٹھونا کل جمع ہو جاندھو انہا ردیاں سیدیاں نو دیکھنواستے اور او پرگٹا ہوا کرن دی چی رک گئنے چلے سن ربدی بندگی کرنے نو تماشیاں چی رک گئے گرنانک دیو جی مہاراج کہنے سدھ ہو ماں سدھ لائی رد آکھاں آؤ گپت پرگٹ ہوئے بیسان لوک راکھے باؤ مت دیکھ بھولا ویسرے تیرا چتنا آوے نو کوئی دھانوان تاندے چلک جاندھا ہے کوئی سیاست دان پرپتہ دے چلک جاندھا ہے کوئی یوگی سادو عویاسی سیدیاں چلک جاندھا ہے رکاوٹا نے اپنیا اپنیا رستے دیا غالب اتنا سینے ہیں میں نہ سیدیاں تو پرباوت نہیں کندھا ہے ایک بات ہے اجاز مسیحہ میرے آگے حضرت عیسیٰ دے موجزے اے بھی بچے اندھا تماشاں میں پرباوت نہیں کیوں گاتھاوانے عیسیٰ بیمار دے سرتے ہتھ رکھ دا سی تندرست ہو جاندھا سی اندے دے سرتے ہتھ رکھ دا سی اکھا مل جاندیا سی ایسی ہی کتھا ہے مردے دے سرتے ہتھ رکھیا زندہ ہو گیا غالب کہیں دے جس دے سرتے ہتھ رکھیا تو زندہ ہو گیا کیا وہ پھر نہیں مریا تو جے پھر مر گیا ہے تو عیسیٰ بھی بچے اندھا تماشاں کر دا رہے اور کی محسنل بھی سیمت لیں اے بھی بچے اندھا کھڑونے اندھا کھڑ دا رہے اے دیاں سے دیاں چھ ترہ ترہ دیکھاؤ تک دکھانا دے چھ اندھا جس دے واسطے جس منک لئی تخت بھی بے مینی ہے تے سنساہر دے سارے پدارت بھی بے مینی ہوگن اور ردیاں سے دیاں بھی بے مینین ہیں ایسے منک دا تے کوئی آسر ہے یا تے خدا ملے یا پھر آتم ہتھیا کرے کس طرح جیوے گا کمیں جیوے گا اتنا نراش ہے سنساہر تو اور میں پھر ارز کریں سنساہر تو اس جیون تو پدارتان تو پروار تو نراش منکھا نہیں نرنکار دی تلاش کی تھی پروار سکھ ہے پدارت سکھ ہے سنساہر سکھ ہے پرماتما پھر کچھ بھی نہیں ہے پرماتما دی تلاش اس دن منکھ کر دا ہے جس دن پتا چل دا ہے پدارت دکھ ہے سنساہر سکھ ہے پھر ارنکار دی تلاش کر دا ہے سنساہر دکھ ہے پھر ارنکار دی تلاش کر دا ہے پر جی سنساری سکھ ہے تو پھر نرنکار کیے کچھ بھی نہیں سنسار دے سکھاں لے کوئی پاٹھ کر رہے ہے کوئی پوجہ کر رہے ہے کہ سارے دھارم کرم بھی سنساری بن جانتے ہیں یہ بھی میں ارز کر رہا ہوں سارے کرم سنساری بن جانتے ہیں کدھی کدھائیں کوئی دھارم کرم کرتا ہے دھارم کرم کیے سنسار تو نراش ہے اداس ہے اور جپر ہے نام پربودہ دکھ دے گیان تو منک پرماتما دے مارک تے چل دا ہے پرماتما دے گیان تو نہیں پرماتما دا گیان تے جب جب کے ملے گا بادچ ملے گا اکشری گیان نہیں ہوں دا انبھاوی گیان ہوں دا اکشری گیان نل سمجھتے پہ جان دیے زندگی بدل دی نہیں نہیں بدل دے اکشری گیان نل تھوڑی جیاں زندگی ٹھنگ دی چل سک دیے جیون بدل دا نہیں جیون بدل دا ہے انبھاوی گیان نل اس دیل تے میں اکسر ایک ادارن دین دا ہوں گا اکشری گیان تے انبھاوی گیان انہ دو ہانچ فرق ہے چلو تھوڑا جیاں نرنا کر دی اکشری گیان انج ہے جو میں کسے مانے کسے تھا تو بچہ کسے کو گود لے لے اوہ سویم بانج سی تے گود چلے ہی پھر دی انبھاوی گیان اے ہے کہ پرسوت دی پیڑا سہار کے انہیں اپنی کک تو جنم دیتا ہے اوہ دی گود چلوی بچہ ہے تم تسی سارے گرستی ہوئے اے دو میں ماما ایک جیسی اونگیاں کتا ہی نہیں ماما کتنی بھی جو ہے لارڈ پیار کرے انتر گیرائی اس بچے چلے ہی ہوں دی جو گود لے آگے ہوں دی کوئی دس سال پرانی گل ہے ناؤ دس سال انبھاوی گیان اکشری گیان اس وشیتے میں آٹھ دس دن کیلگری بول دا ریا کینیڈا دے سا کچھ سیاں نے چن تک دارشنک ٹائپ دے بندے سن سننا بھی کچھ اے ہی چاندے سن اکشری گیانونا لوکھاں کول بڑا سی کلم دے دھنیشن دماغ دے دھنیشن بڑے بڑے ساہتکار مینو تھے دلیل دیتی اکشری گیان گود لے آ بچہ انبھاوی گیان ککھتو جن میں آ بچہ تیسرہ ہی دن سی میرے کمریچ ایک بیبی آئی مینو کہن لگی گود لے آ بچہ تی ککھتو جن میں آ بچیا کہ ایک نہیں آن دا مینک نہیں آن دا کہن لگی اے بچہ مین گود لے آ اے مینو اپنی جان تو بھی پیار ہے اے روندہ ہے میرا حردہ روندہ ہے اے دی دکھ سکدہ میں پورا خیال رکھتی تو سیکھ اس طرح کہن دے کہ گود لے آ بچہ ککھ لے آ بچہ ایک نہیں آن دا مینکہ میں پرش شریر رکھ دانتے مینو اتنی سمجھ ہے تو اس تی دا چولہ رکھ کے بھی اتنا نہیں جان دی مینو حیرانگی مینکہ اس گلتے میں نو حیرانگی مینکہ نہیں ہوں دا اٹھ دس دلیلیں جو میں سنو دیتی ہیں سنالوس دی تسلی نہ ہوئی انہ دلیلیں جو میں تھوڑا ٹائم نہ زائے کرو اس سنالوس دی تسلی نہ ہوئی کہنے کے ایک کچھ بھی گل نہیں ہے مینکہ پر سنو گوڑ لیا بچہ اور ککھ تو جنمیاں بچہ ککھ تو جنمیاں بچہ کدھرے وڈہ ہو کے کلنو کلنک لانوالا ہو جائے ماں باپنو دکھی کرے بیچین کرے تھی بہت سارے اس دیچ اوگن ہوون تاوی ماں اس دی اوگنہ تھی پڑھدہ پان دی چھپان دی لوکہ نو نا پتا چلے سماج نو نا پتا چلے میرے بچے چھے خامیان میرے بچے چھے کمزوریان میرے بچے چھے اوگن نے ماں چھپان دی پڑھدہ پان دی دو جین بلکل نا پتا چلے لیکن گود لیا بچہ اگر وڈہ ہو کے کاردیچ کلیش تے سنتاپنو جنم دے وے ماں باپ دے لئی دکھدہ بائیس بنے گھر نو کلنکت کرے وہی ماں جس نے گود لیا ہوندہ کہہ دین دیئے کس دا پتا نہیں گندہ ہونے میں چک کے لئے اندھر ہے میں آجے اتنے ہی آکھیا سی واقتے جو میں پورا کرنا سی وہ اپنا بچہ چک کے چل پڑے تھوڑا جیاں مو بڑھنے باہد جتے اس نے منو مافیدی چٹھی دکھے پھر میں اس دن کچھ رکھا بولیاں میں ہوندھ سمجھئے تھوڑی گل کیونکہ پھر اس پر کرنو میں لمبا کیتا میں دس پندرہ دن بولیاں انبھاوی گیان بڑے دارشنک بڑے چند تک اور جتنی پڑھائی لکھائی آجے پہلے تے ہوندی نہیں سی اینے سکول اتنے کالج گلی گلی دے پند پند دیچ پنجاب دیچ کالج نا نیتیک او زمینہ سی سری کرشن نے پڑھنا سی تیب مطرہ تو اوندھ کا جانا پہا پڑھنا واسطے پجین جانا پہا پانچ سو میل دور جانا پہا پانچ سو میل تک کوئی ویدیالہ نہیں سی سری کرشن اوندھ کا جا کے پڑھے نا سنریپ نیک اور یادگار دیچ آشرم اجے بھی بڑھے آئے گجرات تو آئے کا ٹھیا وار تو آئے سودھا میں اوندھ کا دیچ پڑھ دینا ہے مطرہ تو گئے کرشن اوندھ کا دیچ پڑھ دینا ہے ایدھا مطرہ دور دور تک کوئی مہا ویدیالہ ہے ہی نہیں سن آج تی گلی گلی دیچ سکول ہے آج جتنا اکشری گیان کٹھا ہو گیا ہے پہلے نہیں سی آج جتنی مورکتا ہے پہلے نہیں سی پڑھے آ مورک آکھیے جت لب لوب اہنکار آج تو چند صدیاں پہلے ان پڑھ سیانیاں دیتا آداد بہت زیادہ سی بہت زیادہ سی اس صدی دیچ پڑھے لکھے مورکان دیتا آداد بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے پڑھے آ مورک آکھیے جت لب لوب ہنکار پڑھے لکھے ہنکار ود گیا ہے لوب ود گیا ہے واشنا ود گئی ہے اور ود جندی ہے اکشری گین نلوات جندی ہے میں کسی سمیں ایک لیکھ پڑھے آ سی بھارت دیچ ایک میگزین نکل دا ہے دن مان اس دیچ سینس دی کوئی نمی تو نمی جڑی کھو جان دی ہے اس دے حوالے ہون دے اس دیچ ایک ایوی لیکھ سی کہ غالباً نوے سال پہلے پیریس دیچ یورپ دے سارے ودوان کٹھے ہوئے ایک وشیت ساریاں نے دس دس پندرہ پندرہ منٹ بولنا سی اور اگوشٹی ہفتہ چلی کرائم ود دے جارے ہیں قتل ود دے جارے ہیں چوری یاری ود دے جارے ہیں اس نو کس طرح کابو کریے اس وشیت اینا ودوانہ نے اپنے ویچار دینے سے لمبا چوڑا لیکسی میں تھوڑے جیاں سمجھی تھوڑے سامنے رکھا کیونکہ ودوانہ نے جڑیاں جڑیاں دلیلیں دیتی ہیں وہ بھی اس پر سالے چھپی ہیں بہو گنتی دیچ ودوانہ نے ایک زبانوں کے آنکھ ہے کہ کرائم اس واسطے ود دے جارے ہیں بہتی دنیا انپڑ ہے ایک کوئی جرم من لو کی انپڑ ہونا سب تو ودہ گناہ ہے کی انپڑ ہونا چونکہ نوے فی صدی دارشنک چنتک ودوان ایک سہمت ہو کے کہیں لگے اے ہی سب تو بڑھا جرم ہے انپڑ ہونا اور انانت جرم انپڑ لوگ کر دے تو سارے یورپ دیچ کانون بن گیا پانچ سال دا بچہ سکول دیچ پاو مہ باپ نے نہیں پایا ہے جرم فائن کرو ماں باپ تھا چلان کرو ماں باپ تھا کیوں نہیں بچہ بے جے پانچ سال دا بچہ ہو گئے سکول نہیں بے جے انہاں سٹھ ستر سالان دچ یورپ سارا پڑھ لکھ گیا ہے بچہ بچہ سکول جند ہے پڑھائی لکھائی ود گئی اکشری گیان ود گیا آپ سن کے حیران ہو گئے جڑے آنکڑے آئے نے پہلے نالوں تیران گوڑاں قتل ود گئے نے پہلے نالوں چالی گوڑاں چوری ود گئی پہلے نالوں ستر گوڑاں زیادہ بلادکار ود گئے یہ ود گیا پہلے آن پڑھ کر دے سن ان پڑھے لکھے کر دے آن پڑھ کر دے سن ویچارے پکڑے بھی جاندے سن کیونکہ اتنی سمجھنے اسی پڑھے لکھے کر دے نے یہ پڑھے جو ہے پکڑے بھی نہیں جاندے چلاک اتنے انہیں نکل جاندے نے کانون تو داؤ پیچ اینا نو آگے نے تو تسلیم کرنے لگ پینی دینال مسئلہ تے نہیں حل ہویا ہنکار ود گیا لوب ود گیا واشنا ود گئی منوک پاپ کرے گا ہنکار ود سوکے لوب ود سوکے واشنا ود سوکے پاپ کرنے دا ہور کوئی کارن نہیں ہے انہا تنہاں تو ادھین ہو کے کرے گا ہنکار واسوکے کسی دی ہنسا کرے گا لوب واسوکے چوری ڈکیت کسی دی نلبے ایمانی ٹھگی کرے گا تے اسیم واشنا واسوکے بلات کرے کرے گا اور تے کوئی پاپ دا کارن نہیں ہے یہ ود گیا ہے گرنانک دیو جی محراج کھنڈے نے پڑھے آ مورک آکھئے جت لب لوب آنکار پڑھا لکھا مہاں مورک سمجھ لو لوب تے ود گیا اس تھا ہنکار تے ود گیا واشنا تے ود گئی تو انہیں کتھے جپنے نام ایدلہی سنسار سب کچھ ہے نیرنکار کچھ بھی نہیں ایدلہی پدارت سب کچھ نہیں پرماتما کچھ بھی نہیں ایدلہی روپ رنگ سب کچھ ہے اروپ پرماتما کچھ نہیں ہوتے اروپ ہے اروپ ہے چکرچین اربرنجات ارپات نہ ہنج ایس صدی بکولِ گرون آنک پڑھے لکھے مورک آندا یوگ ہے پڑھے آ مورک آکھیے جت لب لوب آنکار استاد زوق بہادر شاہ زفر دا درواری شاعر سی تے بہادر شاہ قیندہ سی یہ میرے تاج دا ہیرہ ہے میرے کل چمک تے جمک جیڑی ہے زوق کر کے زوق بڑا سینہ سی عبادت گزار بندہ سی فقیر طبیعت انسان سی ایک قیند ہے ہم جانتے تھے کہ علم سے کچھ جانیں گے پھر میں سمجھ دا سی کہ پڑھ لکھ کے کچھ میں سمجھ جانواں گا جان جانواں گا میں پھر ارسکران اکسری گیانل زندگی چل دی زندگی بدل دی نہیں دنیاوی ودیانال جیون چل دا ہے جیون بدل دا نہیں زندگی بدل دی نہیں تو جنہیں شرط تک جیون بدلے نہ گرنانے کو سوید دیا نوید دیا ہی نہیں من دے فرق صرف اتنا ہے کوئی انپڑھ مو رکھ ہوئے گا کوئی پڑھا لکھا مو رکھ ہوئے گا پڑھے آ مو رکھ آ کیے جت لب لوب انکاس ہم جانتے تھے کہ علم سے کچھ جانیں گے جانا تو یہ جانا کہ نہ جانا کچھ بھی زوک کہنے پڑھ پڑھ کے جان جان کے میں اے جانے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا پڑ پڑ کے میں اے جانے ہیں جان جان کے میں اے جانے ہیں میں کچھ نہیں جانتا اس اکشری گیان نل میری زندگی نہیں بدلی جیون نہیں بدلی اے اکشری گیان چاہے دنیاوی کتابان دا ہوئے چاہے دھرم گرن تھان دا ہوئے چاہے گیتہ دے ارث آمدے ہونے آمدے ہونے یا قرآن دا حافظ ہوئے یا گروگرن صاحب جی مہراج دی بانی دا ٹھیکا کار ہوئے ارث بہت دا گیتا ہوئے زندگی نہیں بدلے گی پڑیے جیتے برس برس پڑیے جیتے ماس پڑیے جیتی آر جا پڑیے جیتے ساس نانک لے کھے ایک گل جپنیاں کھیڑ بڑیں گی ایک گل جپ ہے جپو تا ایکو ناما آور نرافل کاما پڑن دا لاغ ہے بانی دا پتا چلے گا ارث بہت دا پتا چلے گا کنٹ بھی ہو سکتی ہے زندگی بدلے گی نہیں ساری زندگی پڑدار ہے اور بڑے پاٹھ کرن والے میں دیکھے ان میں ارز کنا پڑھنا سوکھ ہے جپنا اوکھ ہے جپن تو مراد زبان اچارن کرے من سنے من سن دا نہیں نہیں سن دا بڑے بہر یوگیاں دا نہیں سن دا بڑے بڑے عویاسیاں دا نہیں سن دا تو میں پھر ارز کنا اول تے جپ او کرے گا کون جنہوں پتا چل جائے جگت دکھ ہے جیون دکھ ہے پروار دکھ ہے سنسار دکھ ہے سب جھوٹ ہے کود میاں کود بی بی خپ ہو ایک ہار یہ سب خپ نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے جس دن اس اصلیت دا پتا چلے یہ سنسار ہی سب کچھ ہے یہ پروار ہی سب کچھ ہے یہ پدارت ہی سب کچھ ہے پر ماتمہ کچھ بھی نہیں ہے یہ اجے سنسار تو اداس نہیں اس واسے نرنکار دی تلاش نہیں کرے گا یہ سنسار تو اداس دا مطلب نہیں کہ سنسار نو چھڑ جائے گا جتھے جائے گا سنسار دے ہے سریر ہی سنسار ہے تو کوئی آتم حتیہ کر لے گا نہیں یہ منو کا اپنے اپنہن بدلے گا جس ڈھنگنل میں جیمدہ رہے ہوں اس ڈھنگنل نہیں جیمنا یہ تھی جی جی کے میں دیکھ لیا ستائی اٹھائی سال دا سی ماتمہ بودھ اکل آگری کہیں دے کچھ بھی نہیں جوان سی اجے ڈھنگنل نانک دیو جی مہاراج ماسوم بچے نے بچیاں نال کھیڑ دین تھی کھیڑ دیاں بھی کی سات نام جب دین بچیاں نال کھیڑنا بھی کی ہے نام جب چونکہ یہ افتاری پرشنے پوربلے سنسکار نے کوئی سیوہ لگ گئے نرنگار دی طرف ہوں یہ تھی چھوٹے بچیاں نال بھی کھیڑ دینے تھی بچیاں نو نام جبان دینے آپ جب دینے یہ تھی حاصل دیچ تھی ای کچھ ہے کھیڑنا ہے اس طرح کھیڑنا کسی دے لئی کاثہ کیرتن گردوارے آونہ بھی کھیڑاؤنا ہے تو کئیان دے لئی کھیڑاؤنے بھی بندگی بن جاندے ایوی میں ارز کر دیا کھیل بھی بندگی بن جاندی کھیل نو بندگی بنایا ہے گرونانک نے عام لوکی بندگی نو ہی کھیڑونا بنا کے رکھ دیں دینے مات تھے تیلک حتمالہ بانا لوگان رام کھیلاؤنا جانا کبیرکن لوگانے ربنو کھیڑونا ہی سمجھے سارے دھارمک رسم و رواج کھیڑونا نے کھیڑنا ہے سما پاس کرنا ہے اس واسطے میرے دیکھے تھوڑے شیردی میں گل نہیں پیہ کر دا میں سٹھ فی صدی گردوارے امریکہ دے دیکھیں جو اکٹھ ہوں دے سب سوشل گہ دریں گے کوئی دھارمک نہیں ہوں لنگرج بیٹھ کے دو دو گھنٹے گاپ مارن گے تکیرتنیاں کدھرے پانجمنٹ اوپر لے گیا ہے ایک پانجمنٹ وعد کیوں گئے تو دو گھنٹے تھلے خبدہ میں لنگر حال دے چھ اتھے تھی تو منٹ نہیں گنتی کی تھی تھلے دو گھنٹے انج لنگ ہے جو میں دو منٹ کار ہوں ہوتے سب سوشل گلناں چلیاں کرے لو کاروباری سنساری نرنکار دی گلنال تال میل نہیں بیٹھ دا پتہ ہے رس کتھے بندہ ہے انند کتھے بندہ ہے جتھے تال میل بیٹھ چاہے تال میل نہ بیٹھے رس نہیں بندہ نہیں بندہ تال میل یعنی واجیدی سر کسے ہور پاسے جاوے تبلیدہ تال کسے ہور پاسے جاوے سینے منک نے کہہ دینا ہے کہ سنگیت نہیں ہے رونا پٹنا ہے کچھ بھی نہیں ہے سر کسے ہور پاسے جا رہی ہے تال کسے ہور پاسے جتھے تال میل نہ بیٹھے سر تال ایک نہ ہون راس نہیں بناتا بانی نال تال مل نہیں بیٹھتا بانی نروہر دیئے ہردہ وہر نال بھری ہویا تال مل نہیں بیٹھتا بانی نرنکار دیئے ہردہ سنسار دی واشنہ نال بھری ہویا تال مل نہیں بیٹھتا بانی اس سمدرش دیئے ہردہ ویتکریان نال بھری ہویا تال مل نہیں بیٹھتا بانی دیادہ ساگر ہے اس دی بانی ہے اردہ کٹھو رہے تالمیل نہیں بیٹھتا بانی اس وشال دیئے فراغ دل دیئے اردہ تنگ دل ہے تالمیل نہیں بیٹھتا تو جب تالمیل نہ بیٹھے تو رس نہیں بندہ ایک گندے گیت نال تالمیل بیٹھ جاندہ میں تھوڑے کل جدت تھے آیاں اس تو پہلے ایک مہا پرشان دی برسی منائی گئی ملاکہ ملیشی ادھا ایک شہر چار دن لئے داس اتھے گیا سی اس تو پہلے پی جے ایک گردوار ہے اتھے پدالن جایا ہے ایک دن دی حاضری اتھے سی پیچھے ہے اس تو پہلے جد داس گیا ایرانگی ہوئی میں نوں چار پنج جتے داس وہ دن چار پنج بندے آئے انجھ دو ڈھائی ہزار دا کٹھوں داس جتے چار پنج نامی سن ایک دو قطعہ سوچے کبھی دربار صاحب تو آئے سن داس نو بھی بلایا گیا سی اور پورا انتظام بھی سنگت نہ آئے سی خیر میں اپنی حاضری بھر کے ریش دور سی دوسرے گردوارے سی تو سباوک جڑا سجن میں نوں لے جا رہے دوسرے گردوارے سوچے کبھی دوسرے گردوارے سوچے کبھی دوسرے گردوارے سنگت پھر میں نوں اصلیت دا پتہ چلے کہ جد اس نے آخے گینی جی ایسا کیوں ہو جاندہ ہے میں کہوں تے تال میل بیٹھ جاندہ ہے ہردہ کام نال بھرے ہویا ہے کام دے گیت تال مل بیٹ گیا اکثر منک گردواریں سرٹ آ کے بیٹھے ہوں دے نمتھے دے وٹ پا کے بیٹھے ہوں دے نمتھے دے خوا 세계 مندران دیچ بھی ایسے ہی ہوں دے قارن تال میں نہیں بیٹھتا نو بھارت ٹائمز ایک ہندی دا اخبار ہے بھارت دیچ سب تو زیادہ چپ دے وہ دیچ بدوار دے بدوار لطیفے ہوں دے کدی کدی سفرچ میں انہوں دیکھ دا حیران ہویا ایک مریض ڈاکٹر کو لائے لطیفہ تو ڈاکٹر دا جیسے تکیہ کلام ہوں دے بھی کی تکلیف ہے اندر ڈاکٹر صاحب ہوڑتے کوئی تکلیف نہیں نیند نہیں آن دی کوئی دوائی دے ہو نیند نہیں پہن دی کہ اندر لے غلط جگہ آگئے ہیں جی نیند نہیں تینوں پہن دی تے میرے کو آن دی کی لوڑے کسے مندر چلا جا کتھا سونا اپی تینوں نیند آ جائے گی ساڑے کو لان دی تینوں کی لوڑے جتھے تال میل نہ بیٹھے سرتے بوجھ پہ جاندہ انگل لگ پہن دی امبر تاویلے میں دربار صاحب بھی دیکھنے ہری مندر صاحب ادھے لوگ ستے پہن دی تین وجہ اٹھے ہونگے وچارے شنانوی کیتا ہونے آگئے نے آسا دیوار دا کرتن سنن ستے پہن جتھے تال میل نہ بیٹھے رس نہیں بندہ تے بے رسید اچھ منوک لنبا نہیں بیٹھ سکتے اونگے گا نہیں دائے گی اونگ دے ہوئے منوک امرت ویلے ملنگے جت کے نام جپن دا وقت تے امرت ویلوں ہر امرت ویلے وطے کا بیجیا بھگت کھائے کھرچ رہے نکھوٹے نا تو ہن میں لمکاو ہے نا پڑھن لگیاں دھیان باہر کرنا پہن دے جپن لگیاں دھیان اندر کرنا پہن دے جپنا کی ہے گاونا سننا بانی گاڑیں سننے پھر ایک منتر تے آ جانا واہ گروہ منتر تے دنیا دے جتنے منتر نے ایک دم دچ پورے ہو جاندے جیسے کلگی در پاتشاہ کے دن ایک چت جائیں ایک چھن دیا ایک چھن ایک دم کوئی بھی منتر ایک دم دچ پورا ہو جاندے رام ایک دم دچ پورا ہو جاندے اوم ایک دم دچ پورا ہو جاندے واہ گروہ ایک دم دچ پورا ہو جاندے سارے مہا منتر ایک دم دچ پورے ہو جاندے اسے ایک دم دچ جو واہ گروہ اچارنے کیتا ہے اسے نے پوری کاغرطانل من سنے گاویے سنیے من رکھیے بھا جس دن من تھوڑا جیاں کدرے نیڑے چلا گیا ایک رس بن جائے گا لیکن وقتی بنیں گا رس چلا جائے گا پھر اتھویں پیڑا شروع ہوئے گی اس تو پہلے نہیں اوہ پیڑا ہوں دیئے دھارمک اولاد نہیں ہے پیڑا ہے دھن سمپدہ نہیں ہے پیڑا ہے من بھاؤں دے پدارت نہیں ہے ٹکانہ نہیں ہے سمبند نہیں جڑے پیڑا ہے ایک نمی پیڑا ارمب ہو جاندی ہے ساری پیڑا بے مینی ہو جاندی ہے اوہ پیڑا دھارمک اس دھارمک پیڑا دائی بابا فرید زکر پہ کر دینے چنت کھٹولا وان دکھ بیرے وچھاون لے اے ہمارا جیونا تو ساہب سچے دیکھ گروہ تیک بہادر سیب جی دے سلوک دھن گروہ نانک دیو جی مہراج دے بول موری رن جھن لائیا پہنے ساون آیا تیرے مند کٹارے جے وڑا تین لو بھی لو بھ لب آیا لو بھ پیدا ہو گیا ہے کچھ رس مل گیا ہے ہون جیڑا رس ملیا اس تو بینا جیونا اکھا ہو جائے گا تیرے درسن وٹوں کھنیے ونیا تیرے نام وٹوں کروانو جہاں توں تا میں مان کیا ہے تود بن کہا میرا مانو اگاں جو برہ دارونا دھن گروہ نانک دیو جی مہراج نے رکھیا سامنے حیران کنگل ہے اس تھی سبھاو نو سامنے رکھے چوڑا بھن پلنگ سیوں مندے سنبائی سنباہ ایتے ویس کریں دیے مندے سورا تو او راہ بھن دے اس چوڑے نو پلنگ دے پاوے نار پر بھنن لگیں اپنیاں باماں بھی توڑ دیں سرف چوڑا ہی کہوں سنباہی سنباہ باماں دے سمیت توڑیں دیرا چوڑا نہ توڑیں چوڑا توڑن لگیں اپنیاں باماں بھی توڑ دیں ٹیگور راویندر ناٹ ٹیگور گرنانگ دے اے شبد پڑھ کے دس دن روندہ رہے آسے بھئی ربے بھی چھوڑے دی پیڑا ج کوئی اتنا بھی تڑپ سکدہ چوڑا بھن پلنگ سیوں مندے سنبائی سنباہ ایتے ویس کریں دیے مندے سورا تو او راہ سارے دھارمک شنگارتوں کیتے پوجہ پاڑ کیتا بڑے اڈمبر کیتے پر کھیڑتے کچھ بھی نہیں بنی گلتے کچھ بھی نہ بنی سارا ہار شنگار ویارت چلا گیا فضول چلا گیا راہ ویندر ناٹ ٹیگور گرنانگ نے جس باریکی نال گرنانگ نے بیان کیتا ہے کہ اوطاران دی شرینی دیچ ایک نوین تا ہے نوین گل اتنی باریکی اور اتنی سچائی اتنی حقیقت پیڑا شروع ہو جاندی ہے ان میں ارج کران دکھ دیچ سما لنبا ہو جاندہ ہے پیڑا دیچ سما لنبا ہو جاندہ ہے سکھ دیچ سما چھوٹا ہو جاندہ ہے اس سوا سے جتنے بیاکل جتنے پیڑا دائی ہر دے بھگتان دے ہوندے نے کسے ہوردے نہیں ہوندے بہت بڑی پیڑا تو لنگ دے نے تاں جا کے بہت بڑا انند انہانو پراپت ہوندہ ہے یہ پیڑا اجے عام لوکان دے اندر پیدا ہو سکے بہت دور دی گلے کیونکہ اجے سنسار دی پیڑا ہے پدار تھاں دی پیڑا کسے نو پروار دی پیڑا کسے نو دیاں پتران دی پیڑا کسے نو کاروبار دی پیڑا اسے ہی پیڑا کر کے مندر مسجد گردوارے جانا ہے اجے نرنکار دی پیڑا نہیں ارمب ہوئی اجے پرماتمہ دے وچھوڑے دی پیڑا جس دن اے پیڑا ارمب ہوئے گی اس دن سمہ بہت لمبا ہو جائے گا دکھ دیچ سمہ لمبا ہو جاندہ ہے ایک تے دن رات کر کے اسی سمینو ناپدیاں پیراں کر کے پھر سینس دا یوگے گھڑی بن گئی رشت بہچ بن گئی اسی ہاتھ دیکھ لینے ہیں منٹ منٹ دا حساب کتنا ٹائم ہو گیا لیکن ایک گھڑی پرماتمہ نہ ساڑے اندر بنائی ہوئی ہے اوہ ٹائم کسے ہو ڈھنگ نال دستی ہے اس ڈھنگ نال نہیں جو تھوڑے ہاتھ تے بنی ہوئی گھڑی ٹائم دستی ہے من دی گھڑی اوہ ٹائم نہیں دستی ہے اوہ دا وقت دسن دا ڈھنگ کچھ ہو رہا ہے دکھ دے چاہوے تے سمہ لمبا دستی ہے بہت لمبا دستی ہے ایک منٹ ایک سالورگ دستی ہے دور کے مجاو میں گھڑو ارجن دیو جی دے بول تھوڑے سامنے رکھ دیا چار پہر چو جگے سمانے رین بھائی تب انت نہ جانے اے پربو تیرے وچھوڑے دی پیڑا دچ اے دن دے چار پہر چار یوگاں ورگے نے یہ تے ہزارہ سالہ ورگے نے نہیں لنگ دے اتنی پیڑا ایک گھڑی دے نسم کو بہت دے آرے ایک گھڑی دن رات دیاں پرانی گھڑتی دے مطابق سٹھ گھڑیاں بڑھ دیا سہیب کندری ایک گھڑی کئی دنہ ورگی کئی دنہ ورگی نہیں لنگ دے چار پہر چو جگے سمانے رین بھائی تب انت نہ جانے رات آئیے ایک کتنے یوگاں ورگی ہے سہیب کندری تے گھڑی نہیں سکتے انہوں کدری کبھی دی کلپنا نہ سمجھ لینا شائر دا تخیل نہ سمجھ لینا دو ترہ دیں شائری ہیں دی ایک تخیل ہے سوچ کے گھڑ کی تی ہے ایک جو آنکھیا جا رہے ہیں اس دا آنبھو ہے ایسا ہے سنتن کی سن ساکھی ساچھی جو بولیں سو پیکھیں آنکھ گروہ رجندیو جی سنتن کی سن ساچھی ساکھی سنت دی گھل سن جو بولیں سو پیکھے آنکھ جو بیکھے آتے کہہ رہے ہیں میں تھا نو پرماتمہ دی گل سنا رہے ہیں میری سٹیڈی میں پڑھے ہے میں ابیاس کیتا ہے تھوڑا تھا نو سنا رہے ہیں اگر سنت سنائے گا بھگت سنائے گا پڑھ کے نہیں سنائے گا سن کے بھی نہیں سنائے گا سوچ کے بھی نہیں سنائے گا پھر کس طرح سنائے گا کبیر کہنے دوئے دوئے لوچن پیکھا ہاں ہر بین ابر نہ دیکھا میں دیکھے ہیں میں دیکھ کے گل کرتا ہوں میں پیکھے اوری اونچا موہن سبتے اونچا گروہ ارجن دیو جی جو ویکھ دن تے کہیں دن ایک نے پڑھ کے گلہ کیے سوچ کے گلہ کیے سٹیڈی کر کے گلہ کیے ایک نے ویکھ کے گلہ کیے زمین آسمان دان ترہوے تے ہون کبیر کو لو پوچھیے سانوں کس طرح پتا چلے تم ویکھے ادھا کوئی ثبوت ادھا کوئی پروف دوئے دوئے لوچن پیکھا ہاں ہر بین ابر نہ دیکھا ادھا ثبوت تھوڑے کہنے نال کس طرح من لیے کہ تسی بیکھ رہے ہو پتہ ہے کبیر کی کہنے نے نین رہے رنگ لائی اب بے گل کہن نہ جائی اکتے بھاشا او ہے جو زبان بول دیے ایک اکھاں دی بھاشا ہے اکھاں ہی کچھ بول دیے کئی دفعہ زبان ہاں کر رہی ہوں دی ہے اکھاں نہ کر دی اور کئی دفعہ زبان نہ کر رہی ہوں دی ہے اکھاں کر دی پھر ودوان ایسا کہنے زبان جھوٹ بول سکتی اکھاں جھوٹ نہیں بول سکتی اکھاں نو جھوٹ بولن دی توفیق پرماتوانے نہیں دیتی اکھاں صحیح بول دیے ٹھیک بول دیے من دیچ لوگ ہوئے اکھاں چھو پرگٹ ہوند رہے ہیں من دیچ واشنہ ہے اکھاں دیچ پرگٹ پرگٹ ہوند رہے ہیں من اکھاں لپوچھلے مطلعہ تیرا کی حال چاہ رہے ہیں تیو اکھے بڑے انند چاہاں او دیاں اکھاں تے دستیاں پین دن بھار روندہ پیٹ دا رہے ہیں اکھ تے کچھ اور کہہ رہی ہیں کوئی انند نہیں ہے اکھاں غلط بیانی نہیں کر دی ہردے دیچ سبر سنتوک ہوئے اکھاں دستیاں نے من دیچ شرم حیاء ہوئے اکھاں دستیاں نے من کٹھور ہوئے اکھاں دستیاں نے من دیچ پرماتما ہوئے اکھاں دستیاں نے جی میں کسے بندے نہ گل بات کرنی ہیں تو کم سے کم دوہاں دی بھاشا اکھاں جا کے گل بندی یا دو جے دی بھاشا سمجھ دا ہوئے کبھیر کے انہوں نے اکھاں دی بھاشا سمجھ دے ہوتے میری اکھاں بول رہی ہیں میں ویکھ کے کہہ رہے ہیں میں پرماتما نو ویکھ کے کہہ رہے ہیں نین رہے رنگ لائی اب بے گل کہن نہ جائی میں پیکھے ہو رہی اونچہ موہن گروہ ارجن دیو جی ویکھ کے گل کر رہے ہیں سنتن کی سن ساچی ساکھی سوبو لیں جو پیکھے آکھی جو ویکھ کے گل کر دے سن ایسے شائرانو کبھیانو رشی آکھے آگیا جو سمجھ کے سوچ کے وچار کے گل کر دے نے انہوں نے کبھی آکھے آگیا سنسکرد دے دو شبد نے رشی تے کبھی جو تک بندی کر کے جگت دے سامنے کوئی خاص گل رکھ دے نے ایک او جو ویکھ کے گل کر دے نے ایک او جو سوچ کے کر دے نے پڑھ کے کر دے نے کدھ رو سن کے کر دے نے یہ دو تر آن دے دنیا آن دے شائر ہون دے نے یہ جو صاحب کے انہیں چار پہر چو جگہ سمانے یہ صرف سنی ہوئی گل نہیں سوچی ہوئی گل نہیں کل اپنا ماتر نہیں ہے حقیقت ہے پیڑا ہی اتنی زیادہ ہو جاندی ہے دکھ ہی اتنا زیادہ ہو جاندہ ہے دکھ سمینوں لنبا کر دیں دے پیڑا سمینوں لنبا کر دیں دے بابا فرید کہنے فریدہ راتی وڈیاں بہت لمبی ہو گئی یہ رات نہیں لنگ دی دکھ دکھ اٹھن پاس دکھن ہوکے نہیں ہوکے نکل دینے دھان دے وی چھوڑے چھ پربتہ دے وی چھوڑے چھ پروار دے وی چھوڑے چھ یا نیرنکار دے وی چھوڑے چھ ہوکے ہیں دچ پیڑا ہوں دی فرید کو ہوکے نے خدا دے خدا دا وی چھوڑا چونکہ خدا مہان ہے خدا وی چھوڑا مہان ہے تو پیڑا بھی اتنی وڈی ہے جتنا وڈا راب دے فریدہ راتی وڈیاں دکھ دکھ اٹھن پاس یہ دکھن ہے دکھ دیچ سما لنبا ہو جاندہ ہے سکھ دیچ سما چھوٹا ہو جاندہ ہے منکہ تھوڑا جہاں راس دیچ بیٹھا ہے اند دیچ بیٹھا ہے کہ اندر لے ایک گھنٹہ اینج لنگیا جمیں ایک منٹ کنٹہ سٹھ منٹ دائی سی ایک منٹ دا نہیں سی پر من دی گھڑی کچھ اور دستی ہے پر ماتمہ نے جڑا اندر ساڑے یہ فٹ کیتا ہویا ہے من بنایا ہے یہ دکھ دیچ سما کچھ اور دست دا ہے سکھ دیچ کچھ اور دست سکھ دیچ سما چھوٹا ہو جاندہ ہے وقت چھوٹا ہو جاندہ ہے اور مہا سکھ جس نو سما دی کہنے سما کھو جاندہ ہے انہوں کہنے اکال ٹائم لیس کوئی وقت نہیں ہے سما نہیں ہے کوئی وقت نہیں ہے اکال آکھ ہے سنسکردہ شبد اکال کال سمیں نو کہنے وقت نو کہنے اکال وقت نہیں ہے کھو گیا وقت میں سنت مال پڑھ رہے سی سنت بابا اتر سنگھ دی جیون کا تھا سیوہ دار نے اگوں بھوجن رکھیا مستو آنے دی گل برکی موچ پائی پاکیا ہے پربو تو بھوجن دے روپ دیچ بھی اتنا سوا دی ہیں تے بھجن دے روپ دیچ تے مہا سوا دی ہیں برکی تھلے گئی واہگرو پندرہ دن تو واد سمادی تو جد اتھان ہوئے کہیں دے سنت اتر سنگھ کے دن پہ لیا سکھ دیچ سما چھوٹا ہو جاند ہے مہا سکھ دیچ سما بلکل خو جاند ہے یہ گلہ ماتر نہیں روز دی تھوڑی زندگی بھی کٹھ دا ہوئے گا کدھرے راستج بیٹھے ہو کدھرے سکھ مل رہے ہیں دو گھنٹے انج لنگ ہے جیونے دو منٹ کدھرے بیچین ہے تبیت پریشان ہے بہور ہوئے ہیں تال میل نہیں بیٹھ رہے ہیں ایک منٹ انج لنگ رہے ہیں جیونے ایک دن یہ تی روز دا سلسل ہے یہ تی ہر ایک نال گھٹ دا ہے دکھ دیچ سما لمبا ہو جاند ہے سکھ دیچ سما چھوٹا ہو جاند ہے مہا سکھ دیچ سما کھو جاند ہے دھارمک پیڑا جس دن شروع ہو جائے سملو آج تو منوکھے دھارمک ہو گیا انہوں پتا چل جائے گا میں بچھڑے ہویا صورت ٹوٹی ہوئی ہے کس دن پتا چلے گا جپدیاں جپدیاں جس دن من تھوڑا شبد نیڑے چلا جائے گا واہ گروہ واہ گروہ اچارن کرے گا من ذرا نیڑے چلا گیا رس آ جائے گا جڑیات ہے نہیں نیڑے گیا ہے وہ رس اسنو تڑپا کے رکھ دے گا کیونکہ وہ رس ایک چھن مات روند ہے اس طرح دے میں نو ہزاراں ملین ساری دنیا جنا نے رس دی جلک دیکھی ہے ایک کھیڑا دیکھے میری خیال کوئی شہر خالی نہیں ہوندہ ہر شہر اچھ ایک دور وہاں ہوندی ہے لیکن اگاں چل کے کوئی لکھانچ اکاد ہے جڑا اس رس مہا رس نو پراپت کرن دے سفل ہو جاندہ وہ ہر شہر دیکھے نہیں ہے سار کی تاولیدہ کرتا کہیں دے چندن ترنا بن بن سادنا پورپورما ہے چندن دا درخت ہر جنگل دیکھے نہیں ہے ساری دنیا جگھوموں صرف کرناٹک دیکھے چھے ہیں چندن اور کدھرے بھی نہیں ہے کیسر بھارت دیکھ صرف کشمیر دیکھ ہوندہ ہے یا یورپہ اسپین دیکھ ہوندہ ہے ساری دنیا جگہ کدھرے بھی کیسر نہیں ہوندہ ہے بھارت نے کوشش کی تھی کشمیر دے باقی علاقے چھوی کیسر بہن دی بارہ مولہ بھویا گیا دو چار جگہ تے ہور بوٹے لائے گئے نہیں ہوا ایک چھوٹا جہاں علاقہ پمپوش کہن دینے اس نو سری نگر تو پہلے ہوندہ ہے تو کوئی سو اکڑ دے قریب زبین ہو لے دی اتھے کیسر ہوندہ ہے بڑی کوشش کیتی گئی ہور جگہ تے ہو جائے بڑی میند کیتی گئے بڑے خرچے کیتے گئے نہیں ہو جائے یورپ دے ہور ملکہ نے بھی کوشش کیتی سپین تو علاوہ میرے پڑھنے چاہے نہیں ہو جائے ساری دنیا دے چندن صرف کناٹک دے چھوندہ ہے اتھوں دی دھرتی جو ہے چندن اگان دے چھ مافت ہے ٹھیک ہے ساری دنیا دے چھ کے سر دو چار جگہ تے ہوندہ ہے اور کدھرے بھی نہیں ہوندہ سار کی تاولیدہ کرتا کہیں دے رابنال جڑی ہوئی آتما ہر شہر دیچ نہیں ہے ہر ملک دیچ نہیں ہے چندن ترنا بن بن سادنا پور پورما سادو ہر شہر دیچ نہیں ہے ہر ملک دیچ نہیں ہے جو جڑ گیا ہے وہ ہر جگہ نہیں ہے جو جڑن دی کوشش کر رہے ہیں وہ ہر جگہ نہیں ہے تی جنانو قدی رس بھی آگیا ہے کوئی جھلک بھی مل گئی ہے قریبن قریبن ایو بھی ہر شہر دیچ مل جان دے اور ہر مذہب دیچ مل جان دے میں اس طرح دے پرش جینیاں چھ دیکھے ہندویں چھ دیکھے سنگاں چھ دیکھے بیشتر تھاماں تے مسلمانوں چھ دیکھے ایک پادری بھی میں نو روچیسٹر دیچ ملیا انگلینڈ او دی حالت بھی اس طرح سے جھلک مل گئی سی ہندو تڑپ ریا سی پھر ہو گئے پھر کھیڑ بنے کسے دن راست بن گیا سی ہندو روندہ رہندہ سی تصویح پھیردہ سی پریر کردہ سی سب کچھ کردہ سی اپنے ڈھانگلال تڑپے ہویا ہردہ لے کدی گردواریان بیٹھدہ سی امبالے کدھر پچھے ریا سی جد انگریزان دارا جوندہ سی بزرگ سی میں پرانی گل کردہ پہاں دس بارہ سال پرانے عجیبی ہے روچیسٹر دیچو بزرگ پادری چرچ اس دا اپنا ہے لیکن لگن پیدا ہو گئے لگن کا دوں پیدا ہوئی انہیں آپ کا بولیا کسے ایک دن جھلک مل گئی سی اس طرح دے پرشوی ہر شہر دیچ ہوندے پر پورن طور تے جڑ گئے جنادی دنیا سماں کھو گیا ہر شہر دیچ نہیں ہوندے ہر ملک دیچ نہیں ہوندے چندن تر نہ بن بن سادمہ پورپور مائے سکھ دیچ سماں چھوٹا ہو جاندے سمادھی دیچ سماں کھو جاندے چھے مینے بھی اس سمادھی لین ریا ہوئے تو اس نے یہ لگے گا جی میں ایک منٹ سکھ دیچ سماں کھو جاندے انند دیچ سماں کھو جاندے کال کھو جاندے اکال پرگٹ ہو جاندے لیکن اے اوستہ جاپتوں جو شروع کرے گا اے پڑاؤ اسنو نصیب ہو سک دینے جو اجے پڑدہ ہی پہ ہے کرم کان دے چھے اجے کھڑوڑیاں دی کھڑ دے اجے بالک نہیں ہویا اجے اڈلٹ نہیں ہویا دھارمک جگت دے چھے بالک ہو گیا ہے انہیں جب شروع کر دیتا ہے اجے بچہ ہے دھارمک جگت دے جنم ہے اس دا ایسا ہے نہیں کہ دھارمک نہیں ہے جنم ہو گیا ہے اس دا آمدہ ہے گردوارے کردہ ہے پوجا پاٹ کردہ ہے سیوا سب کچھ کردہ ہے پر اجے دھارمک پیڑا نہیں پیدا ہویا اجے دنیاوی پیڑا لے کے ہی گردوارے آمدہ ہے اجے پروار دی پیڑا سنسار دی پیڑا کاروبار دی پیڑا اے ہی کریبن کریبن اے ہی مل دیں ساری دونیا سانت بھگت سنگ ڈیشٹرک بننو چوئے انہ نے برمگینی آتما سی سنچ والی دیش سانوداس دیتا سی چنگی ترہ یاد سارا فرنٹیر جان دے بھئی میرا شریر کچھ دن ہے تیر تسی سارے راوی تو پار چلے جاؤ میں انہوں خون دیاں ندیاں وقت دیاں یہاں دکھائی دیں دیاں ڈیشٹرک بننو دے لوگ سوچن لگ پہ یہ حد دوگی ساری زندگی بندگی کر دے رہے تے بندگی کران دے رہے تے ہون بڑھے ہو گئے انہانہونیاں گلنا کر رہے انہوں کہنے راوی تو پار چلے جاؤ سارے کہنے لے گے اسی اپنی زمین جیداد وطن چھوڑ کے چلے جائیے کس طرح چلے جائیے کہنے لے گے میں تو انہوں کہہ دیتا ہے میں انہوں ٹھیک نہیں دکھائی دے رہے میں ہونہ نہیں تے میں انہوں جو کچھ دکھائی دے رہے میں انہوں کہہ رہے ہیں راوی تو پار چلے جاؤ چھوڑ جاؤ اے لگ ویچ دو اپنے سازو سمان کسے نے بھی ناگل سنی سن سینطہ لی رچ قریباً قریباً اسی فیصہ دی عبادی ڈسٹرک بننوں دی قتل ہو گئی پرواران دے پروار زندہ جل گئے بڑی تباہی ہوئی نیستو نابود ہوئے سارے اس طرح دی واطمہ سی میں جو عرض کر رہے ہیں انہوں دی خاص گل انہوں نے کہہ رکھے سی میرے نال سماج کاروباری شریر گل نہیں کرنی میں سننی نہیں تو کوئی کرے بھی نہ کیونکہ ہر بندے دی یہی سمجھ سے ہے ہر بندے دی یہی سمجھ سے ہے تو دھارمک سمجھ سے ہے کہ سیدھی ہوئے تو میں کتھا کرنا سن لیا کرو باقی میں گل نہیں سننی کیوں گل پروارک ہوئے گی گل کاروباری ہوئے گی گل یا شریرک ہوئے گی اس تو علاوہ اور کی ہوئے گی یہ میں نہیں سننے کہنے کہ جنہیں چرتک منخ زندہ ہے کچھ نہ کچھ تے ہوئے گا میں کل بھی عرض کیتی سی جیڑی بیڑی ساگر دے چاہے لہران تے ٹکران گیا جیڑا منخ سنسار دے چاہے کوئی نہ کوئی سمجھ سے آتے ٹکرائے گی لہران تو بینہ ساگر نہیں ہوندہ سمجھ سے آوان تو بینہ زندگی نہیں ہوندہ کچھ نہ کچھ ہوئے گا کوئی نہ کوئی لہر تے ٹکران دی رہے گی سیانہ پہ اے ہے بیڑی نو ٹھیل دے جائیے لہران اپنے آپ کٹ دیا جانگیاں پار ہو جائے نام جب دے جائیے پروار ایک سمجھ سے آتے ہوئے پہی کاروباری سمجھ سے آتے ہوئے پہی کس دن ہی ہوندہ بڑے بڑے اوتاران دیا مہی سمجھ سے آتے ہوئے پہی شریر ایک سمجھ سے آتے ہوئے پہی شریر تے ہی روگ کچھ نہ کچھ تے ہووے گا جڑا دکھ دی ویاکیاں کیتی ہے نا ماتما بودھ وہ کہنے شریر روگ ہے من سوگ حیرانگی ہووے گی جڑی تندرست بندے نے انہانو کس طرح من لے یہ روگی تو ماتما بودھ کہنے دیسا نا کیا منوک بودھا نہیں ہو جاندہ بودھے پا ایک خود روگ ہے تے بودھے پے دیکھتانو منوک بچے دیچی موجودنے بچے نے بودھا ہونا یہ روگ دیکھتانو اس دے اندر پہنے اگر شریر روگی نہیں تو مر کس طرح جاندہ ہے شریر روگی نہیں تو بودھا کس طرح ہو جاندہ ہے پھر ستگران دیبانی کہیں دی یہ جو جو دی سے سو سو روگی شریر روگ ہے تے من من سوگ ہے چنت تے ہی دی سے سب کوئے ساری چنتہ تُرنے کوئی نہ کوئی چنتہ ہے ہر ایک کوئی ایسا من نہیں جو سوگنال بھرے آیا نہ ہوئے کوئی ایسا تن نہیں جو روگنال بھرے آئے نہ جس دن اس دن سمجھوں دیئے منوک تن من دو ہاں تو اچھا اٹھن دی کوشش کر دائے اسے نو دھارم کہیں دے اور دھارمک پیڑا اسے دن پیدا ہوں دیئے جس دن تن تے من روگ دکھائی دے جائے سنسار دکھ دکھائی دے جائے اداسی چھا جان دیئے میں پھر دو راما اداس منوکھا نے پھر نرنکار دی تلاش کیتی ہے کھوج کیتی ہے صاحب اس واسطے کے اندھنے اگر کوئی کرم چل رہے ہیں لیکن جپنا نہیں اجے اسنو سمجھ نہیں آئی اجے دھارمک پیڑا ارم بننے گا اجے اسنو اے بود نہیں ہویا جپو تا ایکو ناما اور نرافل کاما اس دا باقی روپ میں تھاڑے سامنے امرت ویلے صویرے جو غالباً چھت و ساڑھے ست وجہ تک دیوان رکھیا گیا اس وچ اس وچار نو سمپورن کرن دی کوشش کرنگا ویسے تھی ساری گروانیں نام جپن دی پریرنا پہ کر دیے زندگی ختم ہو سک دیے مضمون نہیں ختم ہوندے گرو دا شبد نہیں ختم ہوندہ سما ختم ہو جاندہ کتن شکتی ختم ہو جاندی گئے منوک دی اخل سماپت ہو جاندی ہے گرو دا شبد نہیں سماپت ہوندہ جپو تا ایکو ناما اور نرافل کاما اس پر پنچ میں ساچے نام کی بڑائی سارے گرو گران صاحب ج صرف نام دی میمہ تو علاوہ ہو رہے کی میمہ ہی سارے نام دی ہے باقی ویچار سویرے تھوڑے سامنے رکھن دی نمانیں کوشش کرانگا جنہ نو سما ملے وقت ملے کل دی اے اخیر لی حاضری چونکہ اتنے سماسی داسکور پھر ندی ناؤ سنجوگی ملے پھر صدگر نے سنجوگ بنایا زندگی رہی صحت رہی پھر آپ دے درشن کرانگے ہونے تھے سماپتی بھل چک دی شما واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح کل دیستارا شکری entارگبا زندگی رہی کل دیستارا ویدید ٹھب